بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے ویلکم ٹو میویوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سا سردیوں کا ٹراؤزر اور دامن کا ڈیزائن شیئر کروں گی بہت سیمپل بہت یونیک اور ایزی ڈیزائن ہے نیو ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن بہت پیارا لگتا ہے یقین مانے آپ جب اس کو ڈیزائن کو سٹیچ کر کے پہنیں گی تو سب لوگ تعریف کرتے رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے خود سیا ہے یہ کہاں سے ڈیزائننگ لیا ہے یہ دیکھیں بہت پیاری ڈیزائننگ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہن نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیے دیکھیں یہ میں نے ایک فیبرک لیا ہے سوا دو انچ اس کی چڑائی ہے اور لمبائی جو ہے اس کی دیکھیں یہ نو ڈبل کر کے نو مطلب فل اس کی اٹھارہ انچ اس کی لیند ہے اس طرح کی میں نے تین پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں اب میں نے اس کے تھوڑا سا مارجن رکھے اس پٹیوں کو سلائی کر لینا یقین مانے بہت پیارا سا یہ ڈیزائن بن کے ریڈی ہوتا ہے دامن کا ڈیزائن ہے آپ اس کو ٹراؤزر پہ بنا لیں سلیفز پہ بنا لیں یہ گلے کا ڈیزائن بھی بہت پیارا اس طرح سے بنا ہوا لگتا ہے تو بنائیے گا آپ خدر کے سوٹ پہ بنائیے گا آپ اس کے نیچے اورگنزہ بھی لگا کے بنا سکتے ہیں یہ سردیوں کے لیے ڈیزائننگ ہے اس لیے میں نے اس کے نیچے کپڑا لگا کے ہی یہ ڈیزائننگ بنائی ہے میں نے پٹی سی کر کسی نوکدار کی چیز کے ساتھ ان پٹیوں کو میں نکال لوں گی سیدھا کر لوں گی ان کو یہ دیکھیں اس طریقے سیدھا کر کے یہ جو اس کی سلائی ہے سائیڈ والی لگائی ہے اس کو سینٹر میں رکھ کے میں نے اس کو آئرن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ کے اس کو آئرن کر لیا ہے میں نے یہ ساری پٹیوں کو یہ دیکھیں اس طریقے سے سینٹر میں رکھنا ہے اس طرح کی جو بھی پٹیاں ہوتی ہیں ان کو سینٹر میں رکھ کے اس کی سلائے کو آئرن کر دیں یہ دیکھیں پونہ ایک انچ کی یہ پٹی ہماری سلکے ریڈی ہو گئی ہے ایک یہ میں نے باریک مگزی نکالی ہے مطلب گولڈ اور ہی نہیں ہے یہ بھی تھوڑی سی مطلب موٹی پٹی کی طرح ہی میں نے نکالی ہے اب یہ میں نے لیڈیس جین سٹیکن لگا لیا ہے بلیک کپڑے کے اوپر اور اس کی میں نے پانچہ اتنا ہی لیا ہے جتا ہمارے مجھے سائز کے لیے چاہیے تھا آپ اپنے سائز کے مطابق لے سکتی ہیں یہ میں نے چڑھائی جو اس کی ہے ویڈت اس کی تین انچ لی ہے اور اسی طریقے سے یہ میں پٹیوں کا سائز بھی کر کے اس بلیک والے ٹکن کے ساتھ اور کپڑے کے ساتھ اور اس کی پٹیاں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے بلکل برابر اس کی سائز کی حساب سے میں نے یہ ساری پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے اب میں ان پٹیوں کا بتاؤں گی آپ کو یہ تھوڑا سا یوں فول کر کے اس رکھ میں تھوڑا سا اس رکھ میں سینٹر میں کر کے یہ میں نے اس کو سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرف میں نے اس کو پلٹا دوسری طرف سے پلٹا اور اس طریقے سے میں نے اس کی پہلے یہ ساری پٹیوں کی سلائی لگا لینی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ چونٹ ہم لوگ ڈال رہے ہیں چونٹ والا یہ ڈیزائن ہے بہت پیارا لگتا ہے بہت یونیک سا ڈیزائن ہے آپ پلیز میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا وہاں پہ آپ کو نینے آئیڈیاز نینے ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میرے چینل پہ ہر چیز سٹیچنگ کے لیٹیڈ موجود ہے آپ اس کا وزٹ کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے چینل کی ڈیزائننگ آئیڈیاز ضرور پسند آئیں گے اب دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے اس کو فول کر کے میں نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے اس کو لگا رہی ہے وہ دوسری سائیڈ سے جب میں نے لگایا تو اس کو الگ نہیں کیا تاکہ ہمیں ایک ایک پیس اٹھا کے لگانا نہ پڑے اسی طریقے سے آگے آگے کر کے لگاتی جاؤں یہ دیکھیں اب میں نے یہ سارے جو پٹیاں ہیں چونٹ والی یہ الگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری پٹیوں کو الگ کر لوں گی بہت پیارا سا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے وہ لیڈی جین سٹیکن سوری لگایا تھا اور یہ اس کی ویڈ تھا آپ کو دوبارہ کر کے بتا رہی ہوں اور اب میں نے اسی کہا ہاف آف انچ کے فاصلے پہ میں نے یہ جو پٹیاں چونٹ والی تیار کی ہیں اس کو میں نے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں ہاف آف انچ کا ہی اس کا فاصلہ ہے تو ہاف آف انچ پہ ہی میں نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں ہاف آف انچ پہ اس کو ساری کو لگا لینے ہیں بلکل ہاف آف انچ کا ہی فاصلہ ہونا چاہیے یہ کوئی کم زیادہ چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہاف انچ کا فاصلہ رکھ کے میں نے یہ پٹی ایک سائٹ سے ساری چونٹ والی لگا لینے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے چونٹ والی میں نے یہ پٹی لگا لینے ہیں تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ سختی سے اس کو مطلب اکڑا کے پھر لگانا ہے تاکہ اس میں جو سینٹر میں بل نہ پڑے اور جب ہم سینٹر والی پٹی لگائیں گے تو اس میں وہ چونٹ چونٹ نہ آئے ہمارا اچھے سی نیٹ سے ڈیزائننگ بن جائے فنگر کی مدد سے میں نے اس کو کر لیا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا جب ہارٹ کر کے لگایا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کو نیٹ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں جو ہم سینٹر والی پٹی لگائیں گے اس کی میں نے دونوں کناریوں پر سلائیں لگانی ہے پہلے میں یہ پہلے والی کناری پر سلائیں لگاؤں گی وہ سینٹر والا خود بہ خود چونٹ والی جو پٹیاں ہیں وہ کھلتی جائیں گی اور ہماری جو سلائی ہے وہ لگتی جائے گی بہت پیارا ڈیزائن ہے یقین مانے آپ اپنی چوائس کے مطابق کلر چوز کر سکتی ہیں ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں دامن پر بنا سکتی ہیں دامن پر بنائیں لیندھ بھی لمبی ہو جائے گی جتنا آپ لیندھ اگر تین چار انچ پانچ انچ لیندھ کرنا چاہتی ہیں اتنی چوڑی لمبی پٹیاں کر کے آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں دوسری سائٹ سے بھی میں نے اسی طریقے سے اس کی کناری والی سلائی لگا لینی ہے سلائی ذرا نیٹ لگنی لگی ہونی چاہیے تاکہ یہ ڈیزائن کی مین چیز ہی یہ سینٹر والا پارٹ ہے تو اس لئے وہ اچھا ہی ہونی چاہیے اس کی لک اچھی آنی چاہیے نیٹ سلائی لگنی چاہیے اب یہ میں نے سینٹر والا ڈیزائن ریڈی کر لیا اب ایک فیبرک لیا ہے چار انچ اس کی ویٹھ ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ پلٹا لگاتے ہیں کسی بھی ڈیزائننگ والی کپڑے پہ یا شلٹ پہ دامن پہ اسی طریقے سے یہ پلٹا لگا کے میں نے اوپر رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں یہ اوپر رکھ کے سلائی اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ وہ جو ہارٹ ٹیکن ہے تو ہمیں اس کو فولڈ کرتے ہوئے موڑتے ہوئے آسانی سے یہ فولڈ ہو جائیے دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں نے آئرن کر لینا ہے آئرن کر کے اور اوپر سے بھی اس کی سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے وہ کپڑا پکڑا کپڑا میں نے اس لئے ایک انچ کا اضافی لیا تھا تاکہ ہم وہ اس کو کور کر سکے نیچے والا جو ہمارا ڈیزائننگ ہے وہ کپڑا نظر نہ آئے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کھینج کے میں نے یہ سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس لائی لگا کے ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ میں نے کٹنگ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ کیا نیچے سے کتنا بیک سائیڈ سے بھی کتنا نیٹ بنا ہماری ڈیزائننگ میں آپ کے لئے بہت اچھے چیسی ڈیزائننگ نیٹ لے کے آتی ہوں واشیبل ڈیزائننگ لے کے آتی ہوں تاکہ جب ہم اس کو کپڑوں کو واش کریں ہماری ڈیزائننگ کپڑوں کے ساتھ تک لمبے جتنی دیر تک ہمارا کپڑا رف نہ ہو ہماری ڈیزائننگ بھی خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اب ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے سائیڈوں سے ہلکا نیٹ کر لوں گی یہ اب ہماری ڈیزائننگ ہوگی اب میں آپ کو اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے سے پرل وغیرہ لگا کے دیکھاؤں گی کہ کس طریقے سے چھوٹ چھوٹے پرلے لگا کے ہم اس کی لک اور بڑھائیں گے مطلب ڈیزائننگ اچھی لگے ذرا خوبصورتی آ جائے اس کی تھوڑی سی اس کی بیوٹی نکل آئی ہے کتنا پیارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوئے آئی اوپ آج کے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو پلیز لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ